لیکن اس کے بعد جو پریزیڈنچل ٹائپ گورنمنٹ بنے گی کہ وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہو رائل شریف ہو یا کوئی اور اس طرح کے لوگ ہو وہ بالکل نئے چہرے ہوں گے ٹیکنوکریٹس کی جی ڈیڑھ سال کے لیے حکومت بنے گی سال ڈیڑھ سال یا دو سال اس میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں صدر یا جیسے وہ نگران حکومت ہے بنتی ہے نہیں وہ جو صدارتی نظر دیکھیں فیوچر کا جو علم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے بندوں میں سے کسی کو کوئی بات اس کو اللہ چاہے اپنے علم میں سے کچھ حصہ اپنے بندوں کو دے سکتا ہے اور حدیث کے مطابق جو سچا خواب ہے وہ نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے وہ نبوت نہیں ہے نبوت ختم ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ابی آخر الزبان صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن سچے خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا رہتا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے جو خواب ہیں ان کے مطابق ایسے ہی لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کا جو کچھ وقت گزر جانے کے بعد لوگ ریولائز کر لیں گے کہ وہ ناکام ہو چکا ہے جو کہ ہو بھی چکا ہے اس وقت لوگ ریولائز کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب عمران خان کی گورنمنٹ ایک دفعہ آتی ہے دو دفعہ آتی ہے درمیان میں گورنمنٹ ٹوٹ کے دوبارہ آ جاتی ہے جیسا بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہی ہے کہ عمران خان کے بعد جو ہے وہ مطلب عمران خان مطلب لاسٹ پولیٹیکل آپشن ہے لاسٹ پولیٹیکل آپشن ہے اور ان کے بعد دوبارہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہوں گے اور عمران خان کے بعد ایک مارشاللہ کی صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ حالات ہی اتنے خراب ہو جانے ہیں لیکن اس کے بعد جو پریزیڈنچل ٹائپ گورنمنٹ بنے گی میرا نہیں خیال کہ وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہو اور آئل شریف ہو یا کوئی اور اس طرح کے لوگ ہو وہ بالکل نئے چہرے ہوں گی ٹیکنوکریٹس کی یہ ڈیڑھ سال کے لیے حکومت بنے گی سال ڈیڑھ سال یا دو سال اس میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں صدر یا جیسے وہ نگران حکومت ہے بنتی ہے نہیں وہ جو مارشاللہ ہوگا مارشاللہ کے بعد پریزیڈنچل سسٹم کی طرف جائیں گے اس کے درمیان میں اگر کوئی اس طرح کا سٹیپ ہوتا ہے تو واللہ ہو عالم لیکن یہ ہے کہ مارشاللہ آرمی چلاتی ہے اور اس کے بعد جلدی سے جلدی وہ اس سسٹم کو لانے کی کوشش کریں گے صدارتی نظام کو یا خلافت کی نظام کو تو مجھے تو اس میں گنجائش نظر نہیں آتی ٹیکنوکریٹس کی یا اس طرح کی عبوری حکومت کی تو وہ جو نئی گورنمنٹ بنے گی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مطلب میری انڈسٹیننگ یہی ہے کہ وہ بالکل نئے چہرے ہوں گے اسی طرح ہمارے ساتھ بھی اس موقع پر یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیولین میں سے کسی عام لوگوں میں سے کسی کو چن لے اور ٹیکنوکریٹس بھی اپنا کام کر چکے جو جو کنٹریبویشن کر سکتے تھے آرمی نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا اور پولیٹیشنز بھی جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے چنے گا لیکن اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی حسب نصب والے کوئی اور کسی دولت اور پیسے والے کوئی اور کسی مشہور آدمی کوئی اللہ تعالیٰ لیڈر بنایا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بنا سکتا ہے تو وہ یقیناً عام لوگوں میں سے کوئی لوگ ہوں گے وہ کوئی ٹیکنو کریٹس یا کوئی آرمی کا سابق چیف یا پریزن چیف یہ وہ اس طرح کا معاملہ مجھے نہیں لگتا واللہ ہوا یہ تو وہ وقت ہوگا جو آپ نے سنا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے اقوام متحدہ موجود ہو یا نہ ہو ہمیں تو اس سے concern نہیں ہے ہم تو نون انٹرسٹ پیس ایکانومی بنائیں گے ہماری currency notes جو ہیں وہ آئی ایم ایف کتابے نہیں ہوں گے اپنے currency notes بنائیں گے اور وہ currency notes جو ہوں گے وہ جو international laws بنائے ہوئیں اس کو defy کریں گے ان کے intrinsic value currency notes کے اندر ہی ہوگی سونے کی تار ڈال دیں گے جو بھی کریں گے intrinsic value اس کے اندر ہی ہوگی تاکہ اللہ کے بندوں کو حقیقی معنوں میں اللہ کے غلامی میں دیا جائے اور کوئی انسان اور کوئی system جو ہے وہ ان کے اوپر حکومت اور وہ ان کو غلامی میں نہ لاسکے ہر انسان ازاد ہوگا اس کے پاس اس کے اپنا پیسہ اپنی money اپنی value اس کے پاس ہوگی اور جو پاکستان ہے وہ science technology اور ہر چیز اپنی independence سے کرے گا یون اگر موجود ہوگی انہوں نے ان کو اگر ہماری membership چاہیے ہوگی تو لے لیں ہم ان کے تابعے نہیں ہوں گے لیکن اگر انہیں ہماری input چاہیے یا ہماری guidance چاہیے تو بسم اللہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب وہ وقت گئے کہ جب وہ پاکستان جو ہے وہ کرزیں مانگنے جایا کرتا تھا جب پاکستان آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پھلایا کرتا تھا جب پاکستان ایشن develop میں بینک سے پیسے مانگا کرتا تھا جب پاکستان جو اپنے عرب بھائی ہیں ان سے ادھار پیسے لیا کرتا تھا اپنے بینکوں میں رکھایا جاتا تھا نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ پاکستان کا سسٹم ہی ہو رہا ہوگا پاکستان کے کرنسی نوٹس ہی ہو رہا ہوں گے اکانومک سسٹم ہی ہو رہا ہوگا اسی طرح جو گورنمنٹ کا سسٹم ہوگا وہ ہی ہو رہا ہوگا شرعی سزائے نافذ ہوں گی شرعی نظام ہوگا اسلام کے اصولوں کے مطابق حکومت کو چلا جائے گا جس کو دنیا آج آرٹ اور کلچر کہتی ہے جو مجسمے بوت اور اس طرح کے جتنے بھی جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند دے پاکستان ان کو ایبولش کر دے گا بلکل تو ان کو پسند ہو یا نا پسند ہو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوگی دنیا کو ہماری ضرورت ہوگی لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا وہ دنیا کی امامت کا کام یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا تو یون ہوتی رہے نیٹو ہوتی رہے ہماری بھلا سے تو مستقبل میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے گا پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے تو جب اللہ عزت دے دے کسی کو تو پھر اس کی شان ہی اور ہوتی ہے تو انشاءاللہ جو اہل پاکستان ہیں اس وقت پھر وہ اس کی قدر بھی کریں گے وہ گھمن میں تکبر میں نہیں آئیں گے جیسے ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں کہ جو تھوڑی سی بھی میٹیریل سکسیس ہوتی ہے اس کو اپنے آپ سے اٹریبیوٹ کرتے ہیں مسلمان اور اہل پاکستان انشاءاللہ اس وقت میں اپنی ہر سکسیس کو ہر ترقی کو ہر بلیسنگ کو اللہ سے اٹریبیوٹ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب اٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ لائن شکر تم لازی دن نکم اگر تم شکر ادا کروگے تو ہم تمہیں اور دیں گے اللہ تعالیٰ پھر اور نوازے گا اور نوازے گا حتیٰ کہ پوری دنیا کے اوپر پھر غزوہ ہند کے بعد ورلڈ وار تھری کے بعد اور میکہ ڈان کے بعد دنیا کے اوپر پاکستان کے حکومت ہوگی پاکستان سپر پاور ہی نہیں ہوگا پاکستان دی گورنمنٹ ہوگا دنیا میں انشاءاللہ اللہ